السلام علیکم میں ہوں شید اتر شاملک سب سے پہلے تو ہمیشہ کتاب آپ سب بھائی بہنوں کا شکریہ کہ آپ میرے ویوز نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کو بہت پسند بھی کرتے ہیں ابھی حال میں پاکستان ورسل افغانستان سیریز کھیلی کی سیری رنگ ہوئے جو پاکستان نے تین صفر سے دی گئے وہ کے دوسرے بھی افغانستان نے پورت امدہ بیٹنگ کیلئی تین سو رنگ بنا دے اور گل بار ان کا بڑا اچھا پیس ہے اس نے ایک سو اکاون رنڈ کی پورت امدہ ایک ریکارڈ انڈنگس کے لیے جو اس کا ہائیت سکور رہا ہے ایک سو اکاون رنڈ بنائیں ایک سو اکاون گلوں کا اس نے سامنا کیا اس کا مطلب ہے اس کا اس ٹریک نے ہنڈرڈ رہا بہت امدہ بیٹنگس میں میں سمجھوں پانچ پلیئرز کے ساتھ پہ افغانستان کی ٹیم کھیلے دو اوپنرز اس کے بعد مجیب نبی اور راشد راشد ورلڈ کلاس سپینر ہے اور میں آج ایک سیجیسن دینا چاہتا ہوں افغانستان کی کریکٹ بارڈ گا کہ وہ راشد سے تین سپل میں دس ورز کروائیں پہلے سپل میں پانچ دوسرے سپل میں تین اور آخری سپل میں دو ورز کروائیں یعنی 48 ورز اور 50 ورز اس کا ہو کیونکہ افغانستان کی جو فاسٹ بارڈ رہے وہ آرڈنرری سے عام سے بارڈ رہے کوئی اتنی خطرناک بارڈ رہے گی تو اسی بحث میں دوں ان کا جو سب سے امدہ بارڈ رہے راشد اس سے 48 ورز میں ایک اور کر رہے ہیں اور اس کے بعد 50 ورز میں اس پہ جائے سے افغانستان کی ٹیم پہ بڑا فرض پڑے گا افغانستان کی ٹیم اسیا کپ کھلنے کے لیے ظاہر آ چکے ہیں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بڑے دنوں سے میرے دل میں یہ بات ہی میں نے کہا آج میں اپنے بھائی بینوں سے شیئر کروں کہ اسیا کپ یہ میں ایشہ کپ کے بعد انڈیا دے گا ہے میرے خواہد یہ میرا اپنا خواہد آپ کو اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مردی ہے میرے خواہد میں پاکستان کو بھی انڈیا نہیں جانا جائے اگر انڈیا پاکستان نہیں آنا تو پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے ہمیں کشمیری بھائی بینوں کا بھی بہت خیال لگنا ہے جی ان کے لخموں پر ہم نمک یا مٹے نہ چھٹکیں اور ان کے ساتھ امدادی کریں جتنی امدادی ان کے ساتھ کر سکتے کریں ایسی بات ہے کہ ہم جہاں سے انڈیا اور ٹیم میں دیں اور انڈیا پاکستان ہے اور ہم ان کے پاس جائیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اور ایک بات اور میرے ذہن میں وہ یہ کہ پی سی پی شاید آئی چی سی کو خط دکھے گا کہ پاکستان کے پلیئرز کی سکورٹی کے بارے سے انڈیا جو ارنجمنٹ کریں تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس ملک میں بھی توڑنا میں توڑا ہوتا ہے اس ملک کی ذمہ دارے ہوتے کہ وہ سکورٹی کا ارنجمنٹ کریں پی سی بی کو گونگلو پہ سے مٹی جانے کی دور دیں وہ جو غلط فیسطہ کرنا تھا وہ کر دیا پوری قوم اس چیز کے خلاف ہے کہ پاکستان انڈیا جا کر میچ اس کے لئے وائل کپ گئے اگر انڈیا ایشیا کپ کے لئے پاکستان نہیں آیا تو پاکستان کوئی بیعت سمجھو وائل کپ میں حصہ لینے انڈیا نہیں جانا دیتا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجارت چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر دیت کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہیں گے اگر آسٹیلیا انگلینڈ آسٹیلیا جا سکتا ہے انگلینڈ آسٹیلیا جا سکتا ہے تو پاکستان انڈیا جائے اور انڈیا پاکستان آئے اس طرح سے کرکر کو فلوک ملے گا کرکر فلیجش کر رہے گے اور میں سمجھوں جو ذاتی دشمنی دوڑنوں کومتوں کے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن کرکٹ میں کوئی دشمنی نہیں اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان کو بھی میرے خواہد میں نہیں جانا جائے اب جاتے یا نہیں آتے آج تو بقیدہ رون مائیو شرٹ کی گئے ورلڈ کپ میں شاید پاکستان کی ٹیم یہ شرٹ پہنے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا پی سی بی پر کیا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ درگاہ شرط میرے بڑے دوست بھی ہیں بڑے بھائی خواہ بھی ہیں بڑے گلد بیشر بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کا یہ یہ فیضہ یا کسی جس کا بھی یہ فیضہ یہ غلط فیضہ کے پاکستان ٹیم انڈیا جائے گی میں کمر زمان کہہ دا کہ بلکت ساتھ ہوں ان کے ساتھ ہوں ان کی ٹیم کے ساتھ ہوں جس نے یہ فیضہ کیا سا کہ پاکستان ٹیم کو انڈیا نہیں جانا جی کوئی انڈیا کے ٹیم ایشیا کب کھلنے پاکستان نہیں آ رہے میں نے ہمیشہ کہا کہ کرکٹ کو اور سیاست کو الگ رکھے اگر انڈیا آتی ہے ایشیا کب کھلنے پاکستان تو پاکستان بھی پھر جائے کھلنے کے لیے انڈیا ورڈ کب اگر انڈیا نہیں آتی تو پاکستان بھی نہ جائے اب دیکھنا کل میں جب پاکستان کا نیپال کے ساتھ تیس تاریخ ہو تیس تاریخ ہو ایشیا کب کا آغار رو رہا ہے ملتان میں یہ میج ہے بہت ہی ہلکا میج ہے میں تو سمجھ ہوں پاکستان کے پانچ پلیئر ہیں جس میں بابر ہے ریسوان ہے شاہداب ہے شاہنشاہ افریدی ہے حادث ہے ان کو ریس دینا ہے اور دوسرے پلیئر کو چانس دینا ہے ان کو وہ بیچ بڑھ ہلکا بہت ہی ویک سیو ہیں ان کے خلاف اپنی پوری فل فلیش ٹیم نہ آتا رہی اللہ تعالی نے موقع دے گے اور پلیس کو بھی آپ چانس ہیں ان ان کو بھی اجاز کرے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور ان کے اندر کتنے گھر سے یہ ایک موقع ملے ٹیم کو کہ وہ اپنے پلیس کو چیک کر سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں وانس اگین میں آپ سب بھائی بھائیوں کا دل کی گردائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں